اور پترس اور دبتی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کا کمگین اور بیکران کھولے لگا شاید آپ سمجھتے ہوں کہ یہ جو حوالہ جات یا حیات پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق تو گجرے گوڈ فرائیڈے کے تعلق سے ہوگا یا یسو محسی کے تعلق سے ہوگا لیکن خدا کا شکر ہو کہ یسو محسی تکھوں میں سے گجرا وہ کس کے لئے گجرا میرے لئے آپ کے لئے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لئے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یسو محسی کے تکھوں کو ہمیں ہر روز یاد کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں نے یاد رکھنا چاہیے کہ یسو میرے لئے تکھوں میں سے گلتا ہے یہ تین میسیجز میں نے اس پر یار دیئے تھے تو ان تین آنے والے جو دوار ہیں وہ اور آج کا دوار ہم اور کریں گے کیا کہ گت سمنی بھاگ سے روپ بھاگ کے ہاتھوں میں سومتا ہوں تک دس مراحل ہیں دس مرلے ہیں جن میں سے یسو سی گزرا ہے ان مراحل کو اس نے ٹائک کیا ہے سٹیپ بھا سٹیپ آج ہم پہلے مرلہ مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں لکھے کہ یسو بے قرار ہونے لگا یسو بے قرار ہونے لگا جو بلاخر اس کی موت تک جاتا ہے جب وہ بے قرار ہوا وہاں سے لے کر سلیپ پرس کی موت وہاں تک مسیح کے جسمانی اور روحانی دکھ گت سمنی بھاگ سے شروع ہوتے ہیں مسیح یسو کے روحانی اور جسمانی دکھ گت سمنی بھاگ سے شروع ہوتے ہیں جہاں اس نے آگے پیش آنے والے تمام جو واقعات ہیں ان کے لئے دعا کیسے اور جب وہ دعا کر رہا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم لکھا کی انجیل بائیس باق اس کی چھتاری سائز میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھیں کہ اس کا پسینہ گویا خون کی موٹی موٹی بھوندیں بن کر ٹپک رہا تھا در رہا تھا بہر رہا تھا اس وقت یسو شدید دباؤ میں تھا اس وقت یسو شدید دباؤ میں تھا اور اس دباؤ کے تحت ہونے کی وجہ سے پسینوں کی جو بدودے ہیں ان کے اندر چھوٹی چھوٹی خون کی رنگیں ہوتی ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں اور اسی لئے خون پسینے میں شامل ہوئے دیکھیں کہ وہ پھٹوئی ہیں موٹی موٹی بھوندیں یہ تکھوں کا آغاز ہے یہ سمسی کے تکھوں کا آغاز ہے یہ پہلا مرحلہ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ دعا کر رہا ہے تو دعا کرتے ہوئے یسو نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ڈل جائے مسیح کا مطلب یہ جو پیالہ ہے یہ بہت لوگ اس کو زیرے بحث لاتے ہیں اور انہوں نے لوگوں نے کئیوں نے موضوع بنایا ہوا ہے کہ یسو نے یہ کیوں کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹھل جائے تو آج ہم دو باتیں اس میں سے سیکھیں گے سمجھیں گے پہلی بات کہ اس میں شک پایا جاتا ہے اگر اس میں شک پایا جاتا ہے کہ مسیح اپنی جسمانی موت سے بچنے کیلئے دعا کر رہا ہے بعض یہ سمجھتے تھے یا بعض اس لیے یہ بحث کرتے ہیں کہ مسیح اپنی جسمانی موت سے بچنے کیلئے دعا کر رہا تھا لیکن یسو تو صرف اسی لیے دنیا میں آیا تھا کہ وہ سلی پر اپنی جان دے وہ سلی پر مرے اور اس نے اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے انسانیت کے ہنا کی خاطر مرنے کیلئے جو اس کی زندگی تھی اس میں پوری تھیانی کیلئے مرکز کی انجیل دس باب اس کی تیتیس چونتی سائز پڑھیں کھولیں درہ تو وہاں پر کیا لکھا ہے آمین پڑھیں دیکھو ہم یرشنم کو جاتے ہیں اور انہیں آدم سرڈار کائنوں اور پکیوں کے حوالہ کیا جائے گا یسو مسیح جانتا تھا اور اسی لیے اس نے اپنے رسولوں پر ظاہر کیا اس نے ان کو آگاہ کیا کہ ہم یرشنم کو جاتے ہیں اور ابنے آدم سرڈار کائن اور پکیوں اور پریشیوں کے حوالہ کیا جائے گا آہاں کیا گے اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اس کے قتل کا کیا کریں گے حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے یعنی اس وقت رومی حکومت تھی وہ غیر غور قوم کے تھے اور ان کے حوالہ کیا گیا یہ سو جی اور وہ اسے ٹھٹوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور تین دن کے بعد وہ جی اٹھے گا اور تین دن کے بعد یسو مسیح نے کہا کہ وہ کی اٹھے گا یعنی یسو مسیح یسو تو پوری زندگی اس تیاری میں تھا اور یسو بار بار اگاہ کرتا رہا تھا کیونکہ یسو کا مقصد ایک ہی تھا دنیا میں آنے کا کہ وہ پیدا ہو اور صلیح پر جان دے اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کہہ دے گا وہ نجات دینے کے لیے آیا تھا وہ نجات کے ہندہ تھا جو زندہ ہے وہ ہی نجات کے ہندہ ہے یسو زندہ ہے اور اسی لئے وہ میرا اور آپ کا نجات کے ہندہ ہے آمین اور بھی حوالہ جاتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں یہ ہننا بارہ باب کی پتری سے چونتیس آیات بھی ہیں اور عبرانیوں کا خط دس باب کی نو سے پانچ آیات بھی ہیں لیکن ہم ساری نہیں پڑھیں گے کیونکہ اگر ہم ساری پڑھیں گے تو ٹائم کافی نہیں سکتا ہے تو اس لئے دوسری بات یسو غالباً خدا باب سے جدائی کے دکھ سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یسو جب اس لئے دعا کر رہا تھا تو وہ اس لئے دعا کر رہا تھا باب سے جدائی جو ہونے والی تھی اس لئے سنو آکارا کیونکہ یہی جدائی گناہ کے کفارہ کی پوری قیمت یہی جدائی جو باب اور بیٹے کے درمیان تھی یہی ہمارے گناہ کی پوری پوری کیا تھی قیمت کفارہ تھا جسے اسے ایسے ہی ادا کرنا تھا باب سے جدائی ہو کر ہی ادا کیا جانا تھا اس نے واقعی اپنے اوپر سارے گناہوں کا جرم اور سزا لے لی سارے جرم سارے گناہ ساری بدیاں ساری بدکاریاں سارے گناہ کس پر تھی یا سارے گناہ دوسرا کرنچو کو خط مان جواب رسگی کی صاحب نکالے جو گناہ سے واقف نہ تھا یسو بے گناہ تھا یسو میں کوئی گناہ نہیں تھا وہ روک اس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا وہ خدا کا بیٹا تھا اور اسی لئے اس نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو تم میں سے مجھ پر گناہ اور کوئی یسو پر گناہ صحابت نہیں کر سکتا وہ گناہ سے نہ واقف تھا ہاں کیا کے پڑے اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھرایا یسو اسی نے ہمارے لئے گناہوں کو اپنے اوپڑ لے گیا اور اس کی وجہ سے باب نے یہ مجھ پر گیا باب نے یہ باب ہاں کی آگئی تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستباز ہو جائیں تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں خدا یسو مسیح میں ہمیں راستباز شہرانا چاہتا ہے اس کے لہو سے اس نے ہمیں پاک کیا ہے اس کے پاک لہو کے وسیلہ سے جو ہمارے گناہ ماہوے ہیں تو ہم راستباز ہیں آمین جیسے یسو نے جواب کی کوئی جانتا تھا کہ اس کی جسمانی موت گناہ کی پوری قیمت کے طور پر قبول ہو یسو نے جو لہوبہ آیا گناہ کی قرمانی مکمل طور پر قبول ہو پوری قیمت ادا کی تھی مگر روحانی موت کا مطلب تھا باپ سے بتائی جو زیادہ تکلیف سے بات یسو کے لئے یہ سب سے زیادہ تکلیف سے بات تھی کہ وہ باپ سے بلا باپ جسے موت گئے تو ہم یسو نے یہ دعا کی تو بھی میری مرضی نہیں یسو یہاں دعا کر رہا ہے اگر وہ سے دعا کر رہا ہے تو ساری بات ہدنچوڑ میں آخر میں یسو نے کہا تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ جیلی ہی مرضی پوری ہو پھر اس نے ہماری روحانی مجات حاصل کرنے اور اس کی زمانت دینے کے لئے اپنا آپ جسمانی موت اور اپنے باپ سے روحانی جدائی دونوں کے حوالے کر دیں جدائی اور موت کس کے لئے میرے اور آپ کے لئے اس نے جدائی کو بھی قبول کیا اور اس موت کو بھی اس نے قبول کیا تاکہ میری اور آپ کی زمانت دینے آمین اسے وہ طلق جالہ پھینے کی قوت ہی جب وہ دعا کر رہا تھا تو خدا نے اسے قوت دی جیسے جسے حاصل کرنے کے لئے وہ مقرر کیا گیا یہ سمسی کی گرفتاری سے مصلوبیت کے لئے اس کی موت کے واقعات کا مطالعہ ہمارے لئے بہت بابرکت ہو سکتا ہے اگر ہم ان دکھوں کو یاد کرتے رہیں گے اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لئے بابرکت ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیوں دکھوں میں سے گزرنا ہے دکھوں میں سے جیسے گزرنا ہے ہاں جیسے ہمارے اور آپ کے لئے گزرنا ہے لیکن مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ میرے لئے تھا یہ سب کچھ میرے لئے تھا یہ سب سزائیں میرے لئے تھیں لیکن یسو میرے لئے ان میں سے پڑھایا نمبر ایک یسو گرفتار ہو رہا ہے دو یسو کو اننیاں اور کیفہ سردار کہن کے ذریعے مذہبی پوچھوچ کا سامنا کرنا کرتا ہے تیسری بات پترس کا انکار ہے چھوستی بات یہودیوں کی مذہبی اور حکومتی کونسل یسو کو ملامت کرتی ہے پانچوی بات یہودہ جس نے یسو کو تھوکا دیا وہ خود کشی کرنا چھڑی بات حکومتی طور پر فوچھوچ کے لئے یسو کو بلکوس کے پاس بھیجا جاتا ہے ساتھوی بات حکومتی طور پر فوچھوچ کے پاس بجوا دیتا ہے جو اسے آخری فیصلے کی حکومتی طور پر فوچھوچ کے پاس بجوا دیتا ہے آٹھوی بات بادشاہ کی حصیت سے یسو کو حقیر جانا جاتا ہے اس کا مذہب اڑایا جاتا ہے جس کے بعد اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں اور مصروب کرنے کے لئے لے جائے جاتا ہے یسو شہر میں سے گزرک ہوئے گلگتر کی پہاری تک جانے کے لئے آدھے راستے تک صلیب اٹھاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنے گوڑے مارے گئے وہ لہو لہان ہوئے پاتا تھا اس کا حکوم بہت چکتا تھا قوت نہیں رہی تھی اس لئے پھر انہوں نے راستے میں سے ایک شخص کو بیدار میں پکڑا اور اس نے یسو مصروب کیا جاتا ہے یسو کو مصروب کیا جاتا ہے یسو بات یسو کو مصروب کیا جاتا ہے اب ان سب باتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں اگر اس پر غور کریں تو گرفتار کو مجھوں نہ کرے گا گناہ جو کرتا ہے جرم جو کرتا ہے گرفتاری کو اس کی ہوتی ہے لیکن یسو میرے اور آپ کے لئے گرفتار ہوا یسو نے میرے اور آپ کے لئے پیشیاں مگتی ہیں ایک عدالت سے دوسری دوسری تیسری 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 تیسی بار بان اس کو زلیل کیا جا رہا ہے بادشاہ ہے لیکن پھر پس کو تھٹھوں میں اڑائے جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب یسو اسی پیدا ہوگا تھا تو مجھوں اسی آئے تھے تو انہوں نے کیا تھا کہ یہ حضیوں کے بادشاہ نہیں پیدا ہوگا کہاں ہے وہ بادشاہ تھا لیکن میرے اور آپ کے لئے وہ غریب بندی اس نے چھٹھوں کی پروانی کی اس نے مذاب کی پروانی کی دھوکا ہمارے موں پر جانا چاہیے تھا کوڑے ہمیں لگنے چاہیے تھے لیکن یسو نے کوڑے کھائے اس نے اپنے موں پر چھپایا تھا دوسرا جو مرلہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطیقی مجھے اس کا چھویس وابوسیت اس کا سٹھ ہے سکسٹی سیمن میں دکھا ہے اس پر انہوں نے اس کے موں پر پھکا اس کے مکے مارے بعد نے تمانچے مار کر کہا ایم سی ہمیں نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے اہلے مرحلے میں یسو بے قرار ہو رہا ہے رمگین ہو رہا ہے اور اس کا پسینہ خون کی خوندے بن بن پھٹا پھکا رہا ہے جانگنی کی حالت میں اور جب یسو کو انہوں نے پکڑا تو یسو کے موں پر انہوں نے پھکا اسے مارا اس کے مانچے مارے رات کو اس کی گرفتاری کے بعد اس کے شاگر اسے چھوڑ دے شاگر کی چھوڑ گیا بھاگ گیا اسے کیفا اور یوزیوں بھی کونٹر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندی جاتی ہے آج بھی اگر لوگی بلوسے سے ملاک کرتے ہیں آنکھوں پر اگر پٹی باند کر کوئی شیڑے یا اس کو کوئی کاتے یا تھوکے رسوا کرے کوئچھا نہیں سمیتا ہے یسو جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ کدام روپا خدا کراتے ہیں اس کی آنکھوں پر پٹی باندی ہے اور اس سے رسوا کیا جا رہا ہے اسے تمانچے مارے ہیں اسے موکے مارے ہیں اس پر تھوک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی نبوت کار بتا تجھے کسی مال ہے کسی اس لیے اس لیے یہ سب پرسا کس کے لیے اس لیے یہ سب پرسا میرے لیے آپ مجھے اور آپ کو ان دکھوں کو یاد کرنا ہوگا ان میں سے کجرنا ہوگا پرداش کرنا ہوگا فروتن ہونا ہوگا حلیم ہونا ہوگا ہمبل ہونا ہوگا ہمیں خدا کرشی کرنا ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیے ہوگا ہے پس کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہوگا ہے اس نے میرے اور آپ کے لیے منہ پر فتح پائی اس نے میرے اور آپ کے لیے قبر پر فتح پائی ہے موت پر فتح پائی ہے تاکہ میں اور آپ بچائے جائیں ہم بچ جائیں کہ ہمیں تو دکھوں میں سے گزرنا تھا لیکن دکھوں میں سے یہ جس میرے لئے اور آپ لئے کون گزر گیا ہے دکھوں میں سے یہ سور آج ہم اپنی زندگیوں پر اور کریں زندگیوں پر گوھر کریں کہ کیا میں یہ سمسی کی اس نجات کو جو اس نے دکھوں میں سے گزر کر مجھے اور آپ کو پخشی کیا میں صحیح معنوں میں اس نجات کو پا کر اس کی شکر گزاری کرتی ہوں کرتا ہوں کیا میں اس کے دکھوں کو یاد کرتا ہوں کرتی ہوں کیا میں اس کے دکھوں کے لئے خدا کا شکر کرتی ہوں یا کرتا ہوں یہ نہیں کہ ہم ہر سال روزوں کے ایام میں یا آخری پاک ہفتے میں یہ سب کچھ کریں بلکہ ہمیں ہر روز سلیم کو سامنے رکھنا ہوگا ہر روز ہمیں یسو کی زندگی پر غور کرنا ہوگا ہمیں ہر روز اس کے کفاری پر غور کرنا ہوگا ہمیں ہر روز اس کے مشیر ہونے کے لئے غور کرنا ہوگا ہر روز وہ میرے لئے آپ کے لئے درمیانی بنا ہمیں یاد رکھنا ہوگا اس کے دکھوں کو یاد کرنا ہوگا اور ہمیشہ شکر گزاری میں زندگی بسر کرنا ہوگا آپ نے آپ کو حلیب بنانا ہوگا فروتر کرنا ہوگا کلپادی صاحب نے ایک بات بتائی بچوں کو میں بھی آئی تھا اور میں سمجھتے ہیں بڑی باپ برکت ہو باتیں تھیں بہت ہی باپ برکت باتیں تھیں اور حقیقی طور پر جو ہماری زندگی میں ہے وہ سب کچھ اس نے پن اوٹ کیا تھا اور کوئی ایسا شخص یہاں نہیں بیٹھا تھا جو یہ کہے کہ مجھ میں یہ بات نہیں ہے اس میں بے بھی شامل تھا کیونکہ ہم انسان ہیں کمزور ہیں ہم سے باتوں باتوں میں خطا ہو جائے اور یہ سمسی نے اس لئے کا عطاق جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اپنی صلیق اٹھائے اور میرے پیچھے چلے اور یہی حقیقت ہے اگر مسیح کے پیچھے چلنا ہے تو ہمیں خودی کا انکار کریں فروتن ہونا ہوگا فروتن کے تلقس انہوں نے بتایا ہیں کہ تم جو ہے یہ بدن جو ہے زمین پر چھکنا چاہیے خلا کے حضور چھکنا چاہیے خلا کی حضوری میں چھکنا چاہیے بھر انہوں نے مثال دی کہ ایک خجور کا درف اتنا لمبا ہے بڑا ہے اور اس کا پل کتنا چھوٹا ہے اتنا سا ہے اتنا مٹا بس لیکن قدو کی بیل جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہے وہ زمین پر ہوتی ہے کیونکہ زمین پر وہ بچھی ہوتی ہے اور اس کا پل کتنا ہوتا ہے اتنا اتنا اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو اونچا کرتے رہیں گے بلاند کرتے رہیں گے میں میں کرتے رہیں گے تو ہمارے پل بھی چھوٹے ہونا شکر ہو جائیں گے اور جب ہم ہمبل ہو جائیں گے فروتن ہو جائیں گے بچھتے جائیں گے ہماری زندگیوں میں پل بڑھنا شکر ہو آمین دیکھیں یسو آسمان سے ہوترا اور اس نے اپنے آپ کو خالی کیا زمین پر آ کر وہ پست ہو اور دنیا کی نجات کا وہ پدھو بسکا ہے دنیا کی وہ نجات بہندہ بن گیا اور خدا نے اسے وہ نام بکشا جو سب نام اسے اسے سرف راست دے جب میں اور آپ یہ سمسی نے جو تحریمات دی ہیں ان پر عمل کریں گے اس کے حکموں کو مانیں گے خدا کی بندگی کریں گے اس کی پرسش کریں گے اپنے آپ کو نیچہ رکھیں گے تو خدا ہمیں سر بلد کریں آمین آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں اور آج سے اہد کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کی عبادت اس کی پرسش کریں گے کیونکہ اس نے میرے لیے اپنے لیے قیمتی لہو پاگ لہو بہایا ہے آمین اور یہ نہ کریں کہ صرف روزوں کے عیام میں ہم دکھوں کو یاد کریں بلکہ ہر روز اپنے مسیحہ کے دکھوں کو یاد رکھیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس سے نہیں کھو بیمان کے بانی کامل کرنے والے یسو کو ہمیشہ خدا بلکہ ہم بلکہ ہم